نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار فیش سے نوین گرو یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں جو انڈر گریجویشن کے فارم برے گئی تھے بی اے کے فارم برے گئی تھے اس کی کیا ہے جو فرسٹ میریٹ لسٹ ہے وہ زاری کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا جو پہلی میریٹ لسٹ میں نام ہے وہ کیسے چیک کر پائیں گے گھر بیٹھے اور اس کی جو آپ اپیش ہے وہ کیسے برپائیں گے اور آپ کا جو پہلی میریٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے تو آپ کو ڈوکومنٹ ہے کیا کیا ویریفکیشن کے لیے لے جانے ہوں گے اور آپ کو ڈوکومنٹ ہے کس تاریخ تک آپ کو ویریفکیشن کے لیے لے جانے ہوں گے اپنی کولیج میں تو اس ویڈیو میں پوری جانکاری کسی ساتھ ہم آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ سمیہ سمیہ پر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے کولیج سے ڈیلیٹڈ یا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے فارنسل ڈیلیٹڈ اس کی جانکاری سمیہ سمیہ پر پانا چاہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلی بینا دیلی کے جان لیتے ہیں کہ آپ اپنا جو پہلی میریٹ لسٹ میں نام ہے وہ کیسے چیک کر پائیں گے سب سے پہلے اپنے موبائل میں آپ کو سرچ کرنا ہے کولیج اڈمیشن ہریانا آپ کو پہلی ویب سائٹ ملے گی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ اڈمیشن کی اوفیشیل پورٹر پر آپ پہ پہنچ جائیں گے آپ کو یہاں پر ایک پانسویں نمبر آپ کو آپ کو اپسن ملے گا ناو یور ریزلٹ تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانسویں نمبر پر آپ کو اپسن ہے ناو یور ریزلٹ اور نیچے جو نیو کا چل رہا ہے اس پر آپ کو ایک کلک کرنا ہوگا میں ایک ٹک مارک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پانسویں نمبر پر آپ کو اپسن ملے گا تو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کی سامنے ایسا انٹرفیس ہو ہو جائے گا اب آپ کو ریجیٹیشن نمبر آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا تو چلی میں اپنا جو ریجیٹیشن نمبر ہے وہ ڈال دیتا ہوں جیسے ریجیٹیشن نمبر ڈالیں گے سرچ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو آپ کے اگر آپ کا نام آیا ہوگا تو آپ کو یہاں پر دکھا دیا جائے گا یہ آپ کا نام ہے وہ آ گیا ہے پہلی میریٹ لیسٹ میں آپ کا نام اور پولیج کا نام یہاں پر سب کچھ آپ پر دکھایا جائے گا اگر آپ نے کورس آ کورس آپ نے چوج کیا ہے تو نام آنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا تو آپ کو تیرہ سے لے کر سوڑہ تاریخ کی بیچ میں آپ فیس ہے وہ جمع کروانی ہوگی اونلائن اور اوف لائن دونوں موڈ کے حساب سے آپ فیس ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں پھلال سائٹ پر فیس کا اپسن نہیں دیا گیا ہے تو اپنے جو کولیج میں ہے وہ پتہ کر لیجی اور آپ کو جو ڈوکومنٹ ہے کہ وہ کولیج میں کیا کیا لے کر جانے ہوں گے آپ کو سبھی ڈوکومنٹ ہے اورجنل لے کر جانے ہوں گے ادھار کارڈ فیملی ایڈی دسمی بارویں کی مارک سیٹ اگر آپ کی بارویں کی ڈی ایم سی نہیں آئی ہے تو آپ پہ ریجلٹ ہے وہ لے جا سکتے ہیں اور آپ کا جو ایڈمیشن کا پھارا میں آپ کو لے کر جانا ہوگا جو آپ نے ایڈمیشن کرواتے سمجھ آپ کو پرنٹ نکل کر دیا ہوگا اور آپ کی جو فیس کی رسید ہے وہ لگے گی اور آپ کی جو کریکٹر سائٹیوکیٹ ہے وہ لگے گا جو ٹویلتھے کلاس میں آپ نے پاس کیا جانا سے وہاں پر آپ کو کریکٹر سائٹیوکیٹ ہے مل جائے گا وہاں سے آپ لے جی لی جی اور بینک کی کا پیاں پر لگنے والے دو پاسپورٹ سائز فوٹو لگے گی اور انکم سیٹیوکیٹ ہے تو انکم سیٹیوکیٹ لے جائیے دو مسائل آپ کا لگنے والا ہے یہاں پر سبھی ڈوکومنٹ آ آپ کو لے کر جانے ہوگی اور جنرل بھی لے کر جانے ہوگی اور دو دو فوٹو کو پی وی آ ان کی لے کر جانے ہوگی اور دوسری میڈٹ لسٹ آئے گی اس چینل پر آپ کو بتا دیا جائے گا تو چینل پر پہلے بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی ملتے ہیں کوئی نیزان کا ہی اگلی ویڈیو میں